آزاد بلن انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد اسرائیل کی کیپٹل ٹیل عبیب میں بڑے کانڈ ہوئے ہیں جو نیتن جاہو کی حکومت کے لیے نئے طریقے کے چیلنجز لے کر آئے ہیں دوسری طرف سیز فائر سے جڑی کچھ بہت سیریس بہت بڑی اپ ڈیٹس بھی سامنے آئی ہیں جیسے کی آج تک نہیں آئی ہیں اور حماس پر بھی ڈیل کی کچھ بہت سنجیدہ اور نئی شرطیں لیگ کرنے کا الزام لگا ہے یہ آج کی جو خبریں ہیں خاص طور سے سیز فائر سے جڑی ہوئی وہ اب تک آئی اپ ڈیٹس سے تمام اپ ڈیٹس سے بلکل مختلف اور علیدہ ہیں لہٰذا آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا یہ سب خبریں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آزاد بلن انڈیا کو کلنے سبسکرائب اگر اب تک نہ کیا ہو کرتے ہیں شباب لیبنانی ویب سائٹ المائدین کی خبر سے جس نے یہ بتایا ہے کہ ویسپورٹ سے ایک دھماکے سے ایک ایکسپلوزن سے تیل عویب دہل اٹھا اور اس دھماکے میں ایک شخص کی موت ہوئی تعداد بڑی بات نہیں ہے لیکن ذرا سمجھے ہوا کیا ہے دراصل تیل عویب میں اتوار کی شام ایک زوردار دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو گئی اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ یہ دھماکہ ایک ٹرک پر ٹرک پر رکھے ہوئے دھماکہ خیز آلے سے یعنی ایک ایکسپلوزن سے ہوا تھا یعنی پہلے سے تیہ تھا کہ اس ٹرک میں دھماکہ کرنا ہے یہ کتنی سیریس خبر ہے تیل عویب کے ایک مصروف علاقے میں پیش آئے اس واقعے کے بعد پولیس نے ایک وسی تحقیقات کا آغاز کیا ہے جو حملے کے پیچھے تمام ممکنہ وجہوں کو تلاش کر رہی ہے اسرائیلی پولیس مانا یہ جا رہا ہے کہ تیل عویب جیسے سوپر سیکیورٹی سے لیس شہر میں جو اسرائیل کی دارل حکومت بھی ہے وہاں یہ حملہ فلسطینی لڑاکوں کی کاروائی کا نتیجہ ہے اس سے اسرائیل کی سیکیورٹی پر ایک بار پھر سے بہت بڑے اور سیریس سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے ہیں دراصل اس طرح سے بومب لگا کر کیے جانے والے حملے کو کوئی آئرین ڈوم شائرین ڈوم نہیں روک سکتا یہ اپنی طرح کے الگ حملے ہیں جس سے اسرائیلی بازار اور دوسرے بھیڑ بھار والے علاقے بھی نہیں بڑھ سکتے سوچئے کہ اگر ایکسپلوزیو ڈیوائس لگا کر جگہ جگہ اس طرح کے حملے کیے گئے ہیں تو پھر اسرائیل میں کیا ہوگا یہ کوئی راکٹ اور ڈرون تو ہیں نہیں جنہیں انٹرسپٹ کیا جا سکے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے فیلحال دوسری خبر کا اگر ہم رک کریں تو وہ یہ بتاتی ہے the times of اسرائیل کے حوالے سے دی گئے خبر اسے بھی درہ سمجھئے گا یہ خبر بتاتی ہے کہ تیل اویب میں ایک شخص اس وقت ہلاک ہو گیا مارا گیا جب اس کی پیٹ پر لدے بیگ میں بوم پھٹ گیا ایک کے بعد ایک ادھر ٹرک میں بوم پھٹا ایکسپلوزیو ڈیوائس پھٹی ادھر پیٹ پر لگا پٹو بیگ اس میں بوم پھٹ گیا اسرائیلی پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ مرنے والا اسرائیلی شہری نہیں تھا لیکن اس کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہ یہ بوم یہیں ایکسپلوڈ کرنا چاہتا تھا کہاں کرنا چاہتا تھا کہاں جا رہا تھا کون تھا اتوار کی شام تیل اویب میں یہ شخص بوم کو اپنی پیٹ پر ایک بیگ ملے جا رہا تھا جب شہر کے جنوب میں ساؤتھ میں ایک روڈ پر چلتے ہوئے بیگ میں رکھا ہوا بوم پھٹ گیا یہ شخص جس کے عمر پچاس سال تھی جس کے کندوں پر بیگ تھا دھماکے کے نتیجے میں فوراں مارا گیا تیس سال کا ایک الیکٹرک سکوٹر پر سوار ایک اسرائیلی شخص اس دھماکے میں جو پاس سے جا رہا تھا وہ زخمی ہو گیا بری طریقے سے اسرائیلی پولیس یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہے کہ کیا فلسطینی لڑاکوں نے اب اسرائیلی علاقوں کو دہلانے کے لیے سوسائیڈ بومبنگ کا راستہ اختیار کر لیا ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اسرائیل کے لیے بہت پریشانی اور خوف بھرا سبب اور مسئلہ دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ اب چن چن کر ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو اسرائیل کے نظریے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہیں ملٹری بیس کے پاس بھی کچھ جا کر ایسا ہو سکتا ہے آپ ہواوں میں آ رہے ہیں ڈرون اور راکٹ سے الٹ تھے لیکن اب آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں سے الٹ ہونا پڑے گا یہ بڑا مسئلہ ہے کیا فلسطینی علاقوں نے اب آر پار کی لڑائی کا موٹ بنا لیا ہے پتہ نہیں اب کرتے ہیں سب سے اہم خبر کرو اب اسے بہت دھیان سے سر سنیے گا یہ بلکل الگ اسرائیلی چینل آئی ٹونٹی فور کے مطابق حماس کے ایک اہدے دار نے امریکہ کی طرف سے لائے گئے غازہ سیس فائر کے نئے پروپوزل کی تفصیلات لیک کر دی ہیں حماس کے اوفیشل نے تفصیلات لیک کر دی ہیں اور دوستو یہ تفصیلات یہ ڈیٹیلس بہت سنجیدہ ہیں کیونکہ اسے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک بڑا کھیل ہونے جا رہا ہے پہلے سے ہی ہوتا رہا ہے یہ بہت بڑا کھیل ہے خبر کے مطابق حماس کے ایک سینئر اہدے دار نے سعودی عرب کے الشرک نیوز چینل کو انکشاف کیا کہ ایک نئی تجویز کے تحت ایک نئے پروپوزل کے تحت اسرائیل کے ہسٹیجز کی ریاہی کے باوجود غزہ کی کئی چوکیوں یا علاقوں پر اسرائیل کو قبضہ جمعی رکھنے کی چھوٹ دینے کی شرط رکھی جا رہی ہے اس نئے پروپوزل میں ہم ہسٹیجز بھی لے لیں گے لیکن تمہاری چوکیوں پر پوائنٹس پر پوست پر ہماری اسرائیل کی فوج قابض رہے گی اس نئے پروپوزل میں ساب طور پر فلیڈلفی کوریڈور جو ایجپٹ کی سرد پر مصر کی سرد پر ہے نا رافا کروسنگ کے پاس فلیڈلفی کوریڈور پر اسرائیل کی فوجی موجودگی کو کم کرنا شامل ہے اس نئے پروپوزل میں نہ کی آئیڈی ایف کی پوری طرح سے وہاں سے واپسی یعنی آئیڈی ایف رہے گی یعنی کوریڈور پر اسرائیلی قبضہ جاری رہے گا اس کے علاوہ جنوبی غزہ پٹی میں اس مگلنگ کو روکنے کے لیے نگرانی چوکیوں کے انتظام کے لیے فلسطینی آتھورٹی کی غزہ میں واپسی کی شرط بھی اس نئے پروپوزل میں شامل ہیں دو دہائی پہلے جو فلسطینی آتھورٹی نکل گئی تھی غزہ میں اس کی واپسی کی بات ہے اب یہ ساری شرطیں حماس نے لیگ کر دی ہیں یہ دونوں شرطیں کسی بھی حال میں غزہ کے لوگوں کی آزادی چھینے والی شرطیں ہیں جو کسی بھی حال میں غزہ کے لوگوں کو اور فلسطینیوں کو منظور نہیں ہوں گی حماس کی سینئر آفیشل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکی پروپوزل میں نیٹ زیرم کوریڈور جو اسرائیلی علاقوں سے لگتا ہے غزہ کا کوریڈور نیٹ زیرم کوریڈور پر اسرائیلی نگرانی اور شمالی غزہ میں واپس آنے والے غزہ کے باشندوں کی جاج کرنا بھی شامل دو اور چیزیں حالکہ اس بارے میں ابھی آگے اور ڈیٹیلس آنی باقی ہیں ہم آپ کو دیں گے یعنی یہاں تک تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ غزہ میں فلسطینی ایک کھلی اسرائیلی قید میں جو پہلے سے رہتے آ رہے تھے اب اور سخت قید میں رہیں گے اگر ان شرطوں پر سیز فائر ہو جاتا ہے تو نہیں ہوتا ہے تو وہ آزاد رہیں گے حماس کے سینئر اہدے دار نے سعودی چینل الشرک کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ کم از کم سو فلسطینی قیدیوں کی رہائے کی مخالفت کر سکتا ہے یعنی سو قیدی فلسطین کے دینے سے منع کر سکتا جن کے لی لسٹ حماس نے بھیجی ہے کہ انہیں آزاد کرنا ہوگا اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل کو بھروسہ دیا ہے کہ غزہ سے آئی ڈی ایف پوری طرح سے باہر نہیں نکلے گی امریکہ نے اسرائیل کو بھروسہ دیا پوری طرح سے باہر نہیں نکل گی جبکہ دوستو ہماس نے کہا ہے کہ اس نے جولائی میں جس امریکی سیز فائر پروپوزل پر حامی بھری تھی اس میں غزہ سے آئی ڈی ایف کا ٹوٹل ریموول غزہ سے اور سبھی قیدیوں کی رہائی شامل تھی یہ نیا کیا چندو خانہ ہے فیلحال لگ تو یہی رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی نائنصافی کرنے جا رہا ہے اگر اس خبر پر اعتبار کریں لیکن حواس ان شرطوں پر جھک جائے گا اور کیا اگر کوئی دھوکہ ہوا تو ایران اور لیبنان کا بڑا ممکنہ حملہ رک جائے گا اس پر تو سوالوں کے بادل ہے چینل نے عربی چینل نے یہ بھی اطلاع دی کہ امریکی تجویز میں امریکی پروپوزل میں ایک مقصوص فریمورک کے اندر مستقل جنگ بندی پر مزید باتچیت شامل ہے آگے بھی کرتے رہیں اگر حماس اس معاملے پر اسرائیل کے مطالبات سے اتفاق نہیں کرتا ہے تو آئی ڈی ایف دوبارہ لڑائی شروع کر دے گا امریکی کا پروپوزل سورس نے یہ بھی واضح کیا ہے صاف کیا ہے کہ غزہ پٹی میں تعمیر نو کا کام یعنی جو بیلڈنگز گرا دی گئی ہیں ان کے ریکنسٹرکشنز کا کام ریکنسٹرکشنز کا کام اور جو پورا گھیرہ بیٹھایا گیا ہے غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کا اسے اٹھانے کے بارے میں باتچیت اور مذاکرات کا دور تب شروع ہوگا جب سیز فائر ڈیل کے معاہدے کے پہلے مرحلے کی طرف سارے کام پوسٹیولی پورے ہو جائیں گے یعنی یوں سمالی ہے کہ سیز فائر کا پہلا فیز جب کامیابی کے ساتھ پورا ہو جائے گا تب جا کر غزہ کو واپس جو بنانا ہے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اور وہاں سے اسرائیلی گھیرہ ہٹانا ہے اس کے بارے میں ان دونوں بارے میں پہلا فیز کامیابی سے پورا ہونے کے بعد بات ہوگی بات ہوگی ہوگا نہیں ہوگا نوبیڈی نوز اب ایک ہیڈلائن دیکھیں اور اسے درہا بہت سمجھئے کرینے سے میٹنگ ہرزوگ بلنکن سیز آنگوئنگ ٹاکس می بھی دی لاز شانس فور ہسٹیج ڈیل ہرزوگ جو کی راشپتی ہے اسرائیل کا اسے انٹینی بلنکن ویدیش سچی او امریکہ کے انہوں نے بات چیت کی سیکریٹی آف اسٹیٹ انہوں نے بات کی اور کہا کہ ہسٹیج ڈیل کو جو لے کر بات چیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آخری موقع ہو اس ڈیل کو مکمل کرنے کا یعنی امریکہ ادھر یا تو پریشر بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ڈیل میں تبدیلیاں بھی کر رہا ہے کیونکہ امریکہ بھی پتا ہے میڈیلیس میں اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا امریکی صدر بائیڈین بھی کہہ رہے ہیں بائیڈین نے کہا ہے اگلی ہیڈ ڈائن ہے ٹائمس آف ازرائیل کی غازہ سیس فائر ڈیل اسٹل پاسبل انڈ وی آر نوٹ گیونگ اپ کہ ابھی بھی غازہ کی ڈیل ممکن ہے سیس فائر کی اور ہم ابھی امت نہیں آر رہے ہیں کیونکہ حماس نے کہہ دیا ہے نئی نئی شرطیں نہیں ہوگی بار بار یہ کھیل نہیں ہوگا کہ ابھی کبیڈی کھیلیں کل کھو کھو کھیلیں گے پرسو گلی ڈینڈا نا ایک کھیلتا ہے کر لو پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کھیل رہا ہے نہیں کھیل رہا ہے حماس نے یو ایس ہسٹیج سیس فائر پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل بار بار اس ڈیل میں جو ہے وہ آرنگے ڈال رہا ہے نیتن یاہو ڈیل کی شرطیں بدل رہا ہے ٹائمس آف ازرائیل کی یہ ہیڈ لائن ہے یہی کچھ ہیڈ لائن علمائیدین کی بھی ہے حماس رسپونڈ ٹو سیس فائر پروپوزل اور نیتن یاہو کو کہا ہے کہ وہی جو ہے آرنگے لگا رہا ہے ہم نے دکھا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا خیر بہت ممکن ہے کہ سیس فائر کی یہ باتچیت ناکامیاب رہے بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ غزہ میں یہ حملے شاید جاری رہیں کیونکہ اسرائیل نیتن یاہو بلکل بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ غزہ میں جنگ روک جائے دیکھتے ہیں کہ ویسٹن پاور کس طریقے سے میڈلیسٹ میں اسکلیٹ ہو سکنے والی ایک ریجنل وار کو روک سکتی ہے یہ راہ کیو آر کورڈ ہماری پیاری سی محنت کرنے والی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ بہت پیارے درشک ہیں دوبارہ کہتا ہوں دو لاکھ سبسکائبر ہو چکے ہیں آزاد بولنڈیا کی اور یہ سب آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا نتیجہ ہے بندہ تو صرف خبر سناتا ہے کچھ نہیں ہے سب آپ ہیں اور اس کا کرم ہے بہت شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے